بلکہ صحیح تاریخ کیا انہوں نے اچھا اب آجائے ابلیس کی مجلس شورہ میں جو ہے تو زیرہ شاعر نے جب اپنی تھوٹس پبلک تک پہنچانی ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی کرینہ اختیار نہیں کرتا ہے جس طرح ڈاٹر اکبال نے شکوا جواب شکوا اب شکوا میں وہ اللہ سے شکوا کر رہے ہیں جواب شکوا میں وہ اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اب کیا ڈاکٹر اکبال کے اوپر کو وہی آئی تھی کہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جواب دے میری طرح سے نہیں شاعر خود سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہمارے سے مسئلہ میس سینڈل ہوا اور یہ ان کا شعر بالکل ٹھیک ہے صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا تو یہ جواب شکوا کا شعر فٹن بیٹھتا ہے مسلم شریف میں اسی طریقے سے جواب شکوا کا آخری شعر ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحوں قلم تیرے ہیں اب یہ بات اللہ تعالی نے نہ قرآن میں اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے نہ نبی الاسلام نے کہی فرمائی ہے لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کا دچوڑ یہی ہے کہ جو شخص اپنے نبی کے ساتھ نکلس ہو گیا اللہ تعالی اس کے حق میں اپنے لوح محفوظ میں فیصلے کرے گا یہ تو ہر مسلمان کا عقید ہے لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کوئی چیز نہیں اس طرح رپورٹ ہوئی بھی تو شاعر کا انداز ہوتا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا تو ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے ابلیس کی مجلس شورا میں یہ میرے علم ہے کہ یہ ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے تعریف کیا بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو اس کا تین نمبر شاگیرد ہے نا اس کے موہ سے یہ بات کہلوائی ہے ڈاکٹر اقبال لے اور ڈاکٹر اقبال کوئی شیطانوں کے پاس تو نہیں بیٹھتا تھا یہ اس کا خود اپنا تخیل ہے نا کہ اس کا چیلا نمبر 1 یہ بولتا ہے چیلا نمبر 2 یہ بولتا ہے چیلا نمبر 3 یہ بولتا ہے چیلا نمبر 4 یہ بولتا ہے چیلا نمبر 5 یہ بولتا ہے پھر اینڈ میں بڑا ابلیس بھی بولتا ہے اس دور کے اندر ایک چیز کو پریزنٹ کیا تو میں نے جو وہ کیسر راجہ بھائی کے ساتھ بارکاست تھی اس میں یہ ڈاکٹر ایوال کے حوالے سے کلیر کیا تھا کہ آپ انہیں مذہبی شخصیت بنا کے پیش نہ کریں خدا کے لیے وہ مذہبی شخصیت نہیں ہے وہ ایک تھنکر ہے فلاسفر ہے اچھے شاعر ہے مذہبی پیشوانہ نہیں ہے میں ان کی ذاتی زندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا ورنہ پھر کئی ایک ایسی باتیں ہوں گی کہ کسی کے دل میں محل آ جائے گا ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے پریکٹسنگ مسلمان تھے یہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے الٹا حالت یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم صرف دھڑی اس لیے نہیں رکھتی ہے کہ اقبال آج کے رسول سی ہو دی دھڑی نہیں سی اندازہ کرو یعنی دین کا تعلق اقبال کے ساتھ ہے یا اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں کسی شخص کا نبیل اسلام کے لیے تعریفی کلمات بول دینا یہ اس چیز کا متقاضی کہاں سے ہو گیا کہ آپ نے اس کی تعلیمات کے بیچے چلنا ہے نبیل اسلام کی شام میں تو غیر مسلموں نے بھی بکس لکھی ہیں شاعری کی ہے یہ تو نہیں کہ آپ نے ان کو خالو کرنا ہے بلکہ آپ اچھی بات ان کی طرف سے ایک کوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے بھی تعریف کی تو ڈاکٹر اقبال ایکسٹرورڈی پرسنیلٹی تھے مذہبی پیشوا نہیں تھے یہ لڑا بات ہے کہ ان کے نام کے ساتھ علامہ اقبال لکھا جاتا ہے میں مولیوں سے پوچھتا ہوں تم لوگ انگیر صاحب سے تو ڈگری مانگتے ہوں ڈاکٹر اقبال کے پاس کونسی مدرسے کی ڈگری ہے اسے تو آپ علامہ اقبال کہتے ہو یہ میں فقی کے طور پر کہہ رہا ہوں میں تو انہیں علامہ سے بھی بڑی چیز مانتا ہوں جو ان کی کمپریبیشن ہے لیکن پھر یہ آپ کو کیا بتائیں گے نہیں یہ اچھی بات جس کی بھی ہے لے لیں چاہیے یہی تو بات ہم آپ کو سمجھا رہے تھے ڈگریوں کو بعد میں دیکھے اللہ اللہ اقبال بھئی کسی مدرسے کی ڈگری ہے اور ڈاکٹر اقبال ہے ڈاکٹر اٹھ انہوں نے کی ہے گوھروں سے علم حاصل کیا ہے عجبیت شریف سے بغداد شریف سے انہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا اور وہ اس بڑے لغل پر جو پہنچے ہیں وہ مسلمانوں کے معاشرے کی آؤٹپورٹ نہیں تھے یہ ذہن میں رکھیے گا ڈاکٹر اقبال کہ اگر ایکسپوئیر یورپ کے ساتھ نہ ہوتا تو اتنی بڑی پرسنیلٹی وہ کبھی بھی نہ بنتے اس زمانے میں جرمنی تو ایک سمجھ لے ایک گھر تھا اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے فلاسفرز وہاں پہ پیدا ہوئے اور ظاہرہ وہ ان کی بکس بھی پڑتے تھے پھر انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی ان کے ٹیچرز میں بھی بڑے بڑے کوالیفائیڈ لوگ تھے اور انہوں نے ان چیزوں کو پھر امپلیمنٹ کیا اور بڑے اچھے عداز میں جسے آپ دیکھیں میری تعلیم تو ساری میکنیکل انجین نہیں کیا اسلام تو میرا شوق تھا الحمدللہ میں نے تمام علماء کی کتابیں پڑھی تمام فرقوں کے علماء کو سنا پھر کانٹر حریفہ کیا بکس کے ساتھ اور پھر میں نے ایک آپٹیمل سلوشن پبلی کے سامنے رکھا تو آٹھ بڑے بڑے علماء بھی فیل ہیں کہتے ہیں انجینیر کہاں سے چیزیں نکالتا ہے بھئی وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے آپ کو نکال کے بتانی چاہیے تھے جو لوگ تنخواہیں کھا رہے تھے اس چیز کی ہماری مثال اس شخص کیسی ہے جو آپ کو آکے بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں سورہ البکرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف عزبجل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ اسے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی ڈگری کا ہے آپ سورہ البکرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں اگر نکل آئے تو مان لیں اور آپ کہیں نہیں لکھی تو یہ لیکن چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں میں نے یہ آیت بھی نہیں ماننی تو بھئی آپ کافر ہو جائیں گے اور پھر ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری جو بندی نہیں مانتے ہیں ہاں کیا جو بندی عوام الناس ڈاکٹر تیل قادری کو آلم مانتی ہے وہ کہتے ہیں دجال ہے الیاس قادری دجال ہے تمہارا جاہل بھی دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گھمرا یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا جاہل بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ دوسرے فرقے کے عالم کو بھی گھمرا سمجھتا ہے اے ٹوٹل تو اڑی کتے دی اوقات تو اڑی ڈگری دی جو بچ دی اے جو ڈگری دی گل کرے نا کوئی جو بندی تو ان کو ہاں اس لیے میں ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو فالو کرتا ہوں اور ہماری ڈگری کیا ہے قرآن میں تم پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اسی چیز کو نبیل اسلام نے سعید بخاری میں بیان کیا ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو ایک آیت جس کو آتی ہوں گی وہ ڈگری علا علم ہوگا مجھے بتائیں جتنا علمات ہے وہ سکھائے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے پر فرض آنا کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اسی سے آپ آپریشن کروائیں گا بھئی میں آپ کو آپریشن کردے کے لیے ہاں نہیں بیٹھا لہذا بات ہے کہ میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی آپریشن کر دی ہیں اللہ کے فضل سے تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ وہ ہر بندے پر بننا واجب نہیں ہے لیکن علم ادید ہر بندے کے اوپر واجب ہے ہاں وہ داکٹر ہے انجینئر ہے عالم ہے جاہل ہے اتنا علم حاصل کرنا اس کے پر واجب ہے جس سے وہ اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی گزار چکے میرا تو یہ دعوی ہے کہ ہر مسلمان ہی عالم ہے اگر مسلمان عالم نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے جس کے پاس نماز کا علم ہے نماز کا علم ہے جس کے پاس وضو کا علم ہے وضو کا علم ہے آپ کہتے ہیں نہیں سارا مفتیکل بھی کوئی نہیں ہاں ایک ہزار سے زیادہ آیات سینٹیفک فیکٹس کیوں پر ہے اور تمہارے علماء کو تو سائنس کی علم بینی آتی ہے وہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ قرآن میں لکھا ہے اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھو ایسٹرونومی کی باتیں قرآن میں ایک ایسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے ایمبریولوجی کی باتیں جو ہے ایک ایمبریولوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے بارٹنی کی باتیں اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے یہ کہتے ہیں نا تو بھائی اسی طریقے سے علماء نے بھی صرف نکاح اطلاق اس طرح کے مسائل بتانے ہیں باقی پورے قرآن اور حدیث کے عالم تو علماء بھی نہیں ہیں تو کیا ہم نے کبھی کہا یہ علماء جہل ہیں وہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا یعنی چشتی رسول اللہ رسول اللہ علیہ مسلش کہہ دینے ہیں نا ادر ویس تو ہم مفتی کہہ کے بکارتے ہیں نا مولانا تک ہی عثمانی کہتے ہیں نا مولانا جو ہے وہ عشلیتھانوی صاحب کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت میں کہہ رہا ہوتا ہوں عمضہ بریلوی صاحب مفتی منیور امان صاحب تو ہم رسپیکشن ہم لے رہے ہوتے ہیں نا تو اس طرح اللہ یہ عبلیس تعلیمات دے رہا ہے نا ڈاکٹر اقبال نے سکھایا کہ عبلیس کی پوری کوشش ہوگی کہ نبیل اسلام کے قدموں تک نہ پہنچنے تھے اب آدھے چیلہ نمبر تھری جو اس میں کہتا ہے وہ یہی تعلیمات کارل مارکس کیلئے کہہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے استاد سے کہتا ہے استاد جی آپ تو بات کر رہے ہیں جبکہ وہ جو یہودی ہے کارل مارکس اس نے تو بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو سکھائے ہیں جس کی اوڑا سے پھر انقلاب ہے آپ کو بتا ہے رشیہ نمپائر جو ہے وہ ٹوٹی تھی اور لینن میدان عمل میں اتر آن اور اس نے بیسک رائٹس سکھائے کہ در یورپ اتنی ترقی کر گیا تھا اور رشیہ وہی پرانی زندگی گزار رہے تھے اس نے آ کے انقلاب بھرپا کیا تو ڈاکٹر اقبال کے سامنے یہ سارے انقلاب موجود تھے تو وہ کارل مارکس کی تعریف کرتا ہے جس طرح نبیل اسلام کی تعریف کرتا ہے اس طرح ابلیس کا ایک چیلہ کارل مارکس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ یہودی نے تو آ کے ہمارا سارا معاملہ ہی خرام کر دیا ہے اس نے تو لوگوں کو بیسک ہومن رائٹس کا بتایا ہے اور یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کے پاس آسا تو نہیں ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ سلیپ چڑھا ہوا ہے جس طرح یعنی ان کے یہ عقیدیں ہیں لیکن یہ اگرچہ پیغمبر تو نہیں لیکن اس کے پاس کتاب ہے وہ ڈاس کیپیٹال یعنی اس کتاب میں انقلاب بھرا ہے دنیا میں تو یہ اپنے وہ بڑے کو شکایت لگا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے مشن کو نقام کر دیئے کارل مارکس نے تو مجھے بتائیں یہ ڈاٹر اقبال ہی بول رہا ہے نا اگر آپ کہتے ہیں وہ نہیں بول رہا تو پھر آگے بھی جا کے جو ابلیس تعریف کر رہے ہیں نبیل اسلام کی وہ بھی پھر کہیں کہ ابلیس ہی بول رہا ہے ڈاٹر اقبال نہیں بول رہا ایک ٹکٹ میں دو مجھے دونے نہ کرو وہ سمجھا رہے ہیں اچھا اور یہ بات سب کو پتا ہے ایک خام خانہ ڈاٹر ایسار صاحب نے یہ عرقت نہیں کی ہے ڈاٹر ایسار صاحب نے جب ابلیس کی مجھے سے شورا پڑھی ہے نا اس میں انہوں نے پھر تعریفی کلمات بولے ہیں کارل مارکس کی کتاب ڈاس کیپیٹال کی انہوں نے کہا کہ یقینا یہ بہت غیر معمولی کتاب تھی جس نے دنیا میں انقلاب درپا کی ہے ڈاٹر ایسار صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے کہ یہ تو ابلیس کا کلام ہے ان کو پتا تھا ڈاٹر ایقبال نے یہ تعریف کی ہے مولانے سار صاحب نے کہا کہ ایقبال دے متھے مار دے دیں ایتے اوہ شیطان نے چیلینے کیا سی پھر مولانے سار صاحب زندہ ہونے انہوں نے کہہ دیں کہ اس بار یہ تعریفی کے لیے مات رہے نا نبیل اسلام آجتے اوہی بڑی شیطان نے کہ ایقبال دے متھے نا مارو تو کہنا کہ نہیں ہے تو سمجھانا چاہ رہے سرکار اتنی بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں ہوتا ہے کہ جدر جدر کسی کے عقیدت ہے ان کے بڑے نے کو بات کر دی ہوئی ہے نا اس کو ڈیفنڈ کرنے کی خاطر نا میرے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یار میں نے الحمدللہ اپنے دس رجوع رکارڈ کروائے میں میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں جو رجوع کہا کے چیزیں رکارڈ کروائے مجھے کوئی آر نہیں ہے کسی بات کے اوپر ماننے پہ لیکن جو بات ہے نہیں اس طرح اس کو خان ساتھ و میرے خاطے میں نہ ڈلوائیں اور مجھے یہ بات پتا ہے میں نے وہ پوری بجلے سے شورا والی ویڈیو ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری تفسیر کے ساتھ جنہوں نے بیان کی ہے وہ سنی نہیں ہے مجھے پتا ہی یہ کیا ہوا ہے لیکن وہ خان ساتھ کہہ رہے ہیں اور پھر دیکھیں میرے خاطے میں ڈلتے ہیں کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا انیق صاحب اقبالیات میں ایکسپورٹیز رکھتے ہیں جو جیو پہ سٹارڈ میں پروگرام ایک لگتا تھا وہ چلایا کرتے تھے پھر دنیا ٹیو پہ بھی آگے ان کی ویڈیو موجود ہے ان سے کسی نے کان مارس کے بارے میں سوال کیا تو ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ڈاکٹر اقبال نے بھی ان کی بڑی تاریت کی ہے اور کہے کہ یہ پیغمبر تو نہیں لیکن اس کے پاس کتاب تھی کتاب یعنی علامی کتاب کی بات نہیں کہا رہے تھے مراد کہ اس کتاب نے بجلی بھری لوگوں کے اندر ٹھیک ہے لیکن چونکہ انیق نائک صاحب نے کسی فرقے کی اس کے بامبے کی منجیوی ٹھوکی بھی تھی وہ کسی کو نظر نہیں آیا میرے اوپر سارے کرتے ہیں تو آپ چڑھیں گے تو خدا کے لیے آپ اپنی اکل کو استعمال کریں میں نے اس طریقے سے جو بات کی ہے وہ الحمدللہ بالکل فٹن بیٹھتی ہے اور میں نے آپ کو اعظامی جواب کے طور پر اس شاعر اسی طریقے سے چیزوں کا سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ خام خواہیے میرے اوپر اعظام نہ لگائے کہ میں نے کوئی ڈاکٹر اقبال کی توہین کرتی میں نے ڈاکٹر اقبال کی توہین نہیں کی میں اقبال کے ساتھ ہوں اس نے صحیح تعریف کی ایک آن مارکس بخ کی جو ہمارے عقیدہ کا اختلاف ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا مطلقاً تو تعریف صرف قرآن کی ہے مطلقاً تعریف صرف اللہ رسول کی ہے باقی سمجھوں سے اختلاف کے ساتھ تعریف والے ماما پھر میں نے اس میں ان سے یہ بھی بات کی تھی کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ مسلیمی کو بھی مل کے آئے تھے تو کوئی انکار کرے نا نہیں ملے تھے متاثر بھی تھے وہ اس وقت کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا ٹھیک ہے اور میں نے کہا تھا کہ وہ ہٹلر سے بھی متاثر تھے اقبال انہوں نے کہا جی آپ نے وہ اٹلر کے ظلم کو ان کے خاتے میں ڈال دیا اور ڈاکٹر اقبال کی وفاد کے بعد اٹلر نے گانے ڈالیا سارا ڈاکٹر اقبال تو 38 میں فوت ہو گئے تھے اور جو سیکنڈ ہرڈ بھا رہے وہ تو ان کے بعد شروع ہوئی ہے اٹلر نے جو یہ سارا ظلم کا بزار گرم کیا ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی